ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں محافظ سمیت شہید کر دیا گیا ہماس نے حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حملے کے بعد نیشنل سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلایا اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی تتفین جمعہ کو قطر میں ہوگی ہماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے تہران میں فوجی ہیڈ بارٹرز میں رہائش پذیر اسماعیل ہنیہ کی قیامگاہ کو میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا رات دو بجے کیے جانے والے حملے میں اسماعیل ہنیہ اور محافظ وسیم ابو شابان نے جام شہدت موش کیا پاس دارانے انقلاب کا کہنا ہے میزائل کسی دوسرے ملک سے داغا گیا حملے سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب پرداری میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے ہماس نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے اسماعیل ہنیہ رئیس الحرکہ اللہی قضا عبارات لبنان اور فلسطین کی مسجدوں سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا اعلان کیا گیا شہادت کا سن کر اسرائیلی دہشتگردی کا سامنا کرتے فلسطینی رو پڑے بزرگ خاتون نے جدو جہد آزادی کی علامت ہنیہ کی تصویر اپنے گھر کے ملبے پر لگا دی مغربی کنارے میں بازار ویران اور سڑکیں سنسان رہیں دکانوں پر تالے لگے رہے ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے حملے کے بعد نیشنل سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جس میں پاسداران انقلاب کے چیف بھی شریک ہوئے ایران میں تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے فلسطین کی تحریک آزادی کی تمانہ آواز اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ جمعرات کو ایران میں ادا کی جائے گی جبکہ جمعہ کو قطر کے دار الحکومت دوہا میں سفر دخا کیا جائے گا موسیقی